حضرات ہمارے حالات یہ بن گئی آج ہم نے اس معاشرے کو آگ لگا دی وہ دین وہ اسلام جسے سیارے لا مکہ تاہا یاسین آقا نے سیچا ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اے انسان وہ اسلام جسے آمینہ کے لانلے مکہ کے حسین بادیوں میں سیچا ہے وہ اسلام جسے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں سیچا ہے آج اسلام کے نمائندے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ اسی دین میں آگ لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں چوراہ پر لجاگر کیسلام کو برباد کرتے ہو کس کے باپ کی جاگیر ہے اسلام کسے کہتے ہیں مذہب اسلام آو میں تاریخ رکھو آپ کے سامنے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور اس ساتھی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے جن کو امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاہیے تو سہی کہ جنگ اوہد سے بھی زیادہ خطرناک کوئی دن آپ پر گزرا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ ہاں میری زندگی میں ایک دن ہے جو جنگ اوہد سے بھی خطرناک گزرا ہے آؤ میں بتاؤں جنگ اوہد کسی کہتے ہیں جنگ اوہد وہ جنگ ہے وہ مارکہ ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندانی مبارک اس اسلام کی عبرو کے لئے شہید ہوئے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہنے والوں سراغور تو کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہاں اس دن سے بھی خطرناک ایک دن میرے ساتھ گزرا ہے جب میں اسلام کی دعوت لے کر کے دین لے کر کے اور اسلام کے مقدس اسلام کو لے کر کے جب طائف کے بازاروں میں پہنچا تھا جب طائف کے گلی کچوں میں گیا تھا تو میں نے جا کر کے جب اسلام کا اعلان کیا تھا اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اور مذہب اسلام کو پیش کیا تھا وہ عائشہ جو سلوک طائف کے رہنے والوں نے میرے ساتھ گیا ہے اس دن سے خطرناک دن میری زندگی میں نے گیا ذہن کو حاضر کریں میں بتانا چاہوں گا وہ دن کیا تھا وہ حالات کیا تھے وہ ظلم کیا تھے جو آمینہ کے لال کے ساتھ طائف والوں نے کیا تھا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں اسلام لے کر کے پہنچے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا ہے اے لوگوں میں اسلام لے کر کے آیا ہوں میں دین لے کر کے آیا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر تائف والوں نے دروازے بند کر دیئے اپنی کھڑکیاں بند کر لی ہے دروازے بند کر دیئے گئے کانوں میں رویاں ڈال لی گئی انگلیاں ڈھوس لی گئی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ارے کبھی تو تمہارے دروازے کھلیں گے کبھی تو کھڑکیاں کھلیں گی کبھی تو کانوں سے رویاں نکلیں گی کبھی تو کانوں سے انگلیاں نکلیں گی جب جب دروازے کھلیں گے جب جب گھل کیا نکلیں گی جب جب روحیاں نکلیں گی جب جب انگلیاں نکلیں گی میں تب تب علیہ السلام کو پیش کرتا چلا جاؤں گا ہائیں کہاں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر اسلام کو پیش کیا ہے لیکن اب تائف والوں نے کیا کیا آج اسلام میں آگ لگاتے ہو اس اسلام کی آبرو کو چوراہوں پر رکھ کر بیچنے سے پہلے اس کو للام کرنے سے پہلے ایک بار اس تاریخ کو ضرور پڑھ لیا ہوتا جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تائف پہنچے تھے تو تائف کے یہ نوجوان جیسے آپ نوجوان ہیں نا کتنی ضرورت ہے نوجوانوں کو اسلام کی لیکن حضرات آج اسلام کو اگر کوئی پیچھے کر رہا ہے تو یہ نوجوان تبقہ ہی اسلام کو پیچھے کرنے میں لگا ہوا کس انداز سے اسلام میں آگ لگاتے ہو کس انداز سے اسلام کی آبرو کو للام کرتے ہو اور میں کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں کو بے لگام کرنے میں ان کے ماں باپ کا سب سے بڑا حض کبھی ہم نے پوچھا ہمارے بچے کی کالیج کا ٹائم ہمارے بچے کے رات کو گھر آنے کا ٹائم ہمارے بچے کے پہنے کا ٹائم ہمارے بچے کے کھانے کا انداز کبھی ہم نے پتا نہیں کیا ہے ہماری بستی رات کو دس وجہ بند ہو جاتی ہے لیکن ہمارا بیٹا ہمارا بچہ رات کو بارہ بجے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے کبھی آپ نے پوچھا ہے بیٹا دو گھنٹے کہاں گوا کر کے آئے ہو دو گھنٹے کہاں لگا کر کے آئے ہو ہماری بچے کے کالیج کا ٹائم چار گھنٹے ہے پانچ گھنٹے میں کالیج سے آتی ہے کبھی ہم نے پوچھا ہے بیٹی تم نے ایک گھنٹہ کہاں لگایا ہے کبھی بیٹی سے پوچھا ہے کبھی بیٹی کے کالیج جا کر کے دیکھا ہے کہ میری بچے دیلی کالیج جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے لیکن نہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا ہے اگر ہم اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے پر آمادہ ہو جائے اللہ کی ربوفیت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اس معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائے لیکن حضرات ہم کیا کرتے ہیں آج ہمارا دستور یہ ہے آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم نے آج اپنے بچوں کو بے لگام کر دیا اپنی بیٹیوں کو بے لگام کر دیا اپنی بیٹیوں کو بے لگام کر دیا ہے اور بیٹی درہ دیکھیں اس کی زندگی جب کبھی شادی حال جانے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ سنگار وہ بناو سنگار کے موں میں گڑے پڑے ہو تو بلکل چکنا پلان کر کے ڈال دیگی آگے لگا دی اسلام میں کس کے باپ کی جانگیر ہے یہ اسلام میں پوچھنا چاہتا ہوں اور شادی حال جا کر کہ کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے شادی حال جا کر شادی حال جا کر کہ اس کا رویہ یہ ہوتا ہے جوان بیٹی ساتھ میں ہے اور جانے کے بعد جب کھڑی ہو گئی کسی نے غلطی سے آ کر کے پوچھ لیا کہ دونوں بہنے بہنے لگ رہی ہیں اب اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں وہ بندھن کے اب تو وہ اس کا حالات یوں کہیے گا کہ جسے کہتی نے کہ بھولی گھوڑی نہیں لگا اب وہ حالات بن گئے اس کے اب خوشی کے مارے نہیں سملتی گھر آئی گھر آ کر کے وہ بات اس کو حضم نہیں ہو رہی ہے گھر آ کر کے فائملی میں بیٹ گئی ہے پڑھو اس کی چند عورت ہی آ گئی ہے اور ان سے آ کر کہ کہتی آج معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا آج معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ آج ہم جب شادی میں گئے تو وہاں پر ایک عورت کہہ رہی تھی کہ دونوں بہنے بہنے لگ رہی ہیں اللہ حب تیری حیاء مر گئی شرم کا جنازہ نکال دیا کبھی اندازہ کیا ہے بی بی کی بہن بی بی کی بہن شوہر کی کون ہوتی ہے توجہ کریں ذرا بی بی کی بہن شوہر کی کون ہوتی ہے بی بی کی بہن شوہر کی سالی کہلائی جاتی ہے لیکن حضرات تجھے اتنا بھی شوہر نہیں رہا تجھے اتنے بھی حیاء نہیں رہی تجھے اتنا بھی علم نہیں رہا کہ تُو نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کی سالی بنا دیا اگر ذرا بھی شرم ہے تو چلو بھر پانی دیکھ اور ڈوب کے مرجا اس اسلام میں آگ لگانے سے بہتر ہوگا کہ تُو کہیں ڈوب کر کے مرجا سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھو فاطمہ نے اپنی زندگی گزاری تقوی کی حالت میں پردی کی حالت میں اور فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کو دیکھو سیدہ زینب کا ایک پڑوسی ہے جو پندرہ سال کا پڑوسی ہے تاریخ میں لکھائے وہ کہتا ہے مانے پندرہ سال کے لمبے عرصے میں کبھی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ زینب کو برقے کی حالت میں بھی نہیں دیکھا دیکھے تو سیدہ برقے کی حالت میں نہیں دیکھا آج ہمارے دپٹے گائب ہیں آج ہمارے جسم سے لباس گائب ہیں وہ اچکن وہ چوے کی کھال وہ نہ جانے گندے گندے لباس پہن کر کے ہم گلیوں کوچوں میں گھومتے ہیں ہم بازاروں میں جاتے ہیں ہم شادیوں میں جاتے ہیں سیدہ زینب کی زندگی دیکھو کہ زینب کا پڑوس ہی کہتا ہے پندرہ سال کے لمبے عرصے میں میں نے کبھی زینب کو برقے کی حالت میں بھی نہیں دیکھا اور حضرات آج ہمیں ذرا سے طبیت خراب ہو جائے گلی گلیاروں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں لیکن حضرات سیدہ زینب کو دیکھو سیدہ زینب کے شور عبداللہ ابن جعفر تیار عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے ہیں میری بی بی کی طبیت علیل ہو گئی میں نے کہا چلو طبیب کے پاس چلتے ہیں چلو حکیم کے پاس چلتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہے وہ عبداللہ ابن جعفر تیار جاؤ طبیب کے پاس جاؤ حکیم کے پاس میرے حالات بتا کر کی دوا لے آنا میں وہاں نہیں جا سکتی ہوں عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا شریعت تو اتنی بات کی اجازت دیتی ہے شریعت میں تو اتنی گنجائش ہے لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہے شریعت میں تو اتنی اجازت دیتی ہے لیکن جس فاطمہ کی بیٹی ہوں اس کا تقوی اجازت نہیں دیتا ہے اس کی پابند شریعت اجازت نہیں دیتی ہے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں جاؤ جا کر کے میرے حالات بتا کر کے دوا لے آنے یہ نبی کے گھرانے کے حالات ہیں حضرات ہم کیا سمجھتے ہیں اسی نبی نے اسلام کو سی چاہے وہ بالکل آخری جملے میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام جب طائب کے بازار میں پہنچا تو یہ نوجوان جو اسلام کو آگ لگا رہے ہیں یہی نوجوان پتھر لے کر کے کھڑے ہو گئے اور بھی ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی جس کی وجہ سے مصطفیٰ کریم کے نالے نے کھون سے معطر ہو گئی کھون سے بھر گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نبی نے اپنا کھون بھا کر کے اسلام کو سی چاہو آج تم اسی اسلام میں آگ لگاؤ گے آج اسی اسلام کو برباد کرو گے حضرات اقل کی زندگی جیو ہوش میں آ جاؤ ورنہ یہ دنیا بھی تمہیں مارے گی یہ دنیا والے بھی تمہیں ماریں گے اور بروز حشر اور قبر میں فرشتے بھی تمہیں ماریں گے حضرات لیکن آپ عملی میدان میں اترنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو صاف اور سترہ بنائیں کیونکہ حضرات یہ حالات ایسے بن گئے ہیں آج تمہاری بدفائلیوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ پکڑ کے کٹا جا رہا ہے کوئی تبریز کی شکل میں مارا جا رہا ہے حضرات کوئی اور ویس کی شکل میں مارا جا رہا ہے کہیں کشمی جو کیابرو کو لوٹا جاتا ہے کہیں انہیں کٹا جاتا ہے کبھی تم نے غور کیا ہے کہ ہمارے معاشرے تباہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کو مارا کیوں جا رہا ہے ارے وہ اتحاس پڑھو وہ تاریخ پڑھو جہاں بائیس ہزار کا لشکر تھا وہاں صرف بہتر تھے جہاں عزرات لاکھوں کی تعداد میں تھے وہاں صرف تین سو تیرہ تھے جو کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آئے لیکن آج آپ اس ملک کے اندر پچھتر پرسنٹ ہیں پھر بھی آپ کاٹے جا رہے ہیں کس لیے کہ آج آپ اپنے عقیدے میں درست نہیں ہیں آج آپ اپنے عمل میں پختہ نہیں ہیں اس لیے تو اللہ میں اقبال نے کہا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بجے بربادی اسی سے قوم بے اقتدار ہوئی دنیا میں ہماری اور ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ پتھا کے رضا جوئی وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پر بردگار پر